اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انجنئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے آج جس سورہ کا بیان ہوگا وہ ہے سورہ انقبوت یہ قرآن پاکت سلسل میں انتیس نمبر پہ ہے مکیہ سورت ہے اس کے ساتھ رکوع ہیں اور انتر سکسٹی نائن آیات ہیں اس کے تو پہلے میں کچھ اس کی تمہید اور خلاصہ یہ بیان کروں گا تو اس کے بعد پھر باقی جو رکوع ہیں ان کی تفسیر اس سورہ کا نزول جو مضمون سے معلوم ہوتا ہے وہ مکی دور کا وسط ہے اور یہ وہ وقت تھا جب کفار کی سختیاں اور عزار آسانی بہت زیادہ شدت اختیار کرتی جا رہی تھی اور جسمانی طور پر جو ہے وہ بھی صرف زبانی لانتان اور جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا صحابہ کو برا بھلا کہنے کے علاوہ اب جسمانی جو ہے وہ عزار تکلیفیں وہ دینے لگے تھے خاص طور پر یہ عزار کی جو شدت تھی وہ غلاموں سے تھی یا جو قریش سے نہیں تھے یا کمزور قبیلوں سے تھے تو وہ ان کے ساتھ خاص طور پر بہت زیادہ شدت اور سخت جو ہے نا وہ سلوک کرتے تھے جو بھی اسلام کی طرف مائل ہوتے تھے سننا چاہتے تھے یا قبول کرنا چاہتے تھے ان کو روکتے تھے تو ان جن میں بہت زیادہ شدت سے ذکر آیا ہے کہ ان پر سختیاں کی اور جسمانی ازادی ان میں حضرت بلال ہیں حضرت عمار بن یاسر، سلمہ بن حشام، عیاش بن عبیر بیعہ اور ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہم یہ خاص طور پر اور اس کے علاوہ بھی بہت جن کا نام نہیں لیا تو ان پر بہت سختیاں بہت جو ہے نا انہوں نے شروع کر دی تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ ایمان سے جو ہے نا وہ لانے سے بروکا جائے تو ان میں کچھ لوگ وہ بھی تھے جو ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے اور ان کا ایمان بہت بختاب بھی نہیں ہوا تھا تو خاص طور پر وہ جو ہے اس سے متصر ہو رہے تھے اور جو اعلان جو ہے اسلام کا قبول کرنے کا اعلان کر رہے تھے تو اس میں رکاوٹ پیدا ہوئی اور وہ اس کو برتاش نہ کر سکے اتنی شدت کا جو وہ عزید نے دیتے تھے تو انہی میں جو ہے وہ ایک صحابی تھے جو بہت تنگ آئے ہوئے تھے ان کی شدت رسانی سے اور ازار رسانی سے اور ان کی تکلیفوں سے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں تشریف فرما تھے تو وہ صحابی ان کے پاس آئے اور وہ شکوا کیا یا کہا کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اللہ سے آپ دعا کیونی مانگتے کہ ہم پہ اتنی مسئبت یہ لہا رہے ہیں اتنی زیادہ شدت کا جو ہم سے سلوک کیا جا رہا ہے کفار کی طرف سے اس میں کوشت ہمیں نرمی ملے اور تو اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت نراز ہوئے کہ یہ تو آئیں گی اس معاشی آئیں گی سختیں آئیں گی یہ تو اتنی نہیں ہے جتنے پچھلی قوموں پہ ابھی تو آپ کام یہ شروع ہوئے تو ابھی سے آپ گبر آگے تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے تو اسی جو تنازوں میں یہ پہلے شروع میں اللہ تعالیٰ کی آیت یہ اتری کہ یہ نہ سمجھو کہ ایمان لے آئے تو بس کافی ہو گیا ہے آپ پہ بہت ازمائشیں لازمی آئیں گی اور سختیں آئیں گی اور آپ کو پتاشت کرنا ہوگا تو اسی کا جو ہے پھر تسلی بھی دی کہ یہ ازمائشوں سے الگ الگ ہو جائیں گے جو سچے ہیں اور جو جھوٹھے ہیں جن کا ایمان واقعی صحیح ہے یا کوئی منافق بھی آ رہے ہیں یا کمزور ایمان والے وہ الگ الگ ظاہر ہو جائیں گے اور جو برے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی وہ پکڑ سے یا جو ایمان لا کے تو کمزوری دکھا رہے ہیں یا دل سے ایمان نہیں لائے تو وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے اور جو ایمان لا رہے ہیں اور مضبوطی سے قائم ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بہت انام ان کے ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دے گا ان کی براہیاں جو ہے نیکیوں میں بدل دے گا اور جو لوگ ایمان لانے سے روک رہے ہیں ان کے لئے بہت شدید سخت عذاب جو ہے وہ ہوگا کفار کو یہ تنبیل دی گئی کہ اگلی قوموں پر عذاب جو آئے ان کو دیکھو لوگ کیوں وہ ہلاک کی گئیں قومیں ان کیا کیا تو یہی کیا تو وہ رسولوں کو جھٹلاتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے تھے آخرت کو نہیں مانتے تھے عساب جزا سزا کو نہیں مانتے تھے یہی وجوہ تھی جن کی وجہ سے پچھلی قومیں تو ان کا ذکر خاص طور پر اس سورہ میں کافی تفصیل کے ساتھ آیا تین رکوع تقریب مکمل جو ہے وہ انہی پچھلی قوموں کی برباتی اور تباہی اور ان کے وجوہات اللہ تعالیٰ نے وہ کافی بزاحت سے یہاں اور جو کوپی بھی ہے مگر یہاں خاص طور پر ایک ہی جگہ کافی تفصیل سے یہ بیان کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ ان کو بتاؤ کہ پچھلی قوموں کے یہ جب واقعات وہی سے میں بتا رہا ہوں تو ان کو بتاؤ کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے اگر یہ ایمان نہ لائے کہ جیسا ان قوموں پہ ہوا تھا تو ان کو نصیت کرو ان کو تبی بھی کرو اور ان کو کہو کہ یہ برے کام چھوڑ دیں نماز کو قائم کریں اور اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں ان کو جو بھی وہی سے آ رہے ہیں ان کو وہ مانو اور ایک دن ان کو میرے سامنے حاضر ہونا ہوگا تو حساب کتاب لازمی ہوگا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں اٹھائے جائیں گے کوئی حساب نہیں ہوگا ان کو کہو کہ اس میں حق نہ کریں یہ شکیل نہیں ہے کہ حساب لازمی ہوگا یوم قیامت لازمی آئے گا ایک دن اور جو لوگ ایمان لا رہے تھے یا لا چکے تھے تو ان کو بھی تسلی دی ان کی حوصلہ بھی کی کہ ان کے لیے جنت کے بالا خانے تیار ہیں اور ان کے لیے جو صبر اور اللہ تعالیٰ پر بروسہ رکھ کے تو ایمان پر مضبوطی سے قائم ہے تو ان کے لیے بہت اللہ تعالیٰ کی بے حساب نمتے ہوں گی شرک کرنے والے جو ہیں جو کفار ہیں یا جو ٹلانے والے جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے اور وہ جو اتنا شکری کرتے اور حق کو جو ٹلاتے ہیں یہ بھی انہی میں عذاب میں شابل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے مگر اللہ تعالیٰ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ جو نیک لوگ ہیں جو مضبوطی سے ایمان پر قائم ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے تو یہاں یہ جو اس کا خلاصہ وہ ہوا سورہ ان قبود کا بیان ہو رہا ہے تو اس کا خلاصہ تمہی کے بعد اب اس کا جو پہلا رکو ہے ایک سے تیرہ آیات اس کی تلاوت ترجمہ و تفسیر ہوگی اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسب الناس این یترکو این یکولو آمنہ وہم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ قَانَ يَرْجُ لِكَا اللَّهِ فَإِنَّا عَجَلَ اللَّهِ لَعْتْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ وَمَنْ جَأْخَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّنْ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لُنُكَفِّرَنَّا عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ آسَنَا لَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَسَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَةً وَإِنْ جَأْخَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِئْهُمَا لَيَّ مَرْجِئَكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَأَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُوا آمَنَّ بِاللَّهِ فَعِزَةً اُوزِيَّ فِاللَّهِ جَأَا لَا فِتْنَةً نَاسِكَ عَزَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَسْرٌ مِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّ كُنَّ مَعَاكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْآَلَمِينَ وَيَالَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَالَمَنَّ الْمُنَافِكِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا تَبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَعَيَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَعَيَاكُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَقَازِبُونَ وَلَيَحْمِلُنَّ أَسْقَالَهُمْ وَأَسْقَالَمَّا أَسْقَالِهِمْ وَلَيُسْعَلُنَّ يَعْمَلْ قِعَامَتِ أَمَّا كَانُونَ يَفْتَرُونَ صدق اللہ اللہ سے اب ان آیات کا سادہ ترجمہ بیان ہوگا کیا لوگ اس گومنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کی ازمائش نہ ہوگی اور بے شک ہم نے ان سے اگلوں کو جانچا تو ضرور اللہ سچوں کو دیکھے گا اور ضرور جھوٹوں کو دیکھے گا یا یہ سمجھے ہوئے ہیں وہ جو برے کام کرتے ہیں کہ ہم سے کہیں نکل جائیں گے کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں جسے اللہ سے ملنے کی امید ہو تو بے شک اللہ کی میاد ضرور آنے والی ہے اور وہی سنتا جانتا ہے اور جو اللہ کی راہ میں کوشش کرے تو اپنے ہی بلے کو کوشش کرتا ہے کام کیے کام کیے ہم ضرور ان کی برائیاں اتار دیں گے اور ضرور انہیں اس کام پر بدلہ دیں گے جو ان کے سب کاموں میں اچھا تھا اور ہم نے آدمی کو تقید کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بلائی کریں اور اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ وہ تمہارا وہ میرا شریک ٹھہرائیں جس کا تجھے علم نہیں تو تو ان کا کہنا نہ مان میری ہی طرف تمہارا پھرنا ہے تو میں بتا دوں گا تمہیں جو تم کرتے تھے اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ضرور ہم انہیں نیکوں میں شامل کریں گے اور بعض آدمی کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں کوئی تکلیف دی جاتی ہے تو لوگوں کے فتنہ کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں اور اگر تمہارے رب کے پاس سے مدد آئے تو ضرور کہیں گے یہ ہم تمہارے ہی ساتھ تھے کیا اللہ خوب نہیں جانتا جو کچھ جہاں بار کے دلوں میں ہے اور ضرور اللہ ظاہر کر دے گا ایمان والوں کو اور ضرور ظاہر کر دے گا منافقوں کو اور کافر مسلمانوں سے بولے ہماری راہ پر چلو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ نہ اٹھائیں گے بے شک وہ جھوٹے ہیں اور بے شک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ اور بوجھ اور ضرور قیامت کے دن پوچھے جائیں گے جو کچھ بہتان اٹھاتے تھے یہ ترجمہ ہوا اب انہی آیات ایک سے تیرہ کی جو تفسیر میں نے لکھی ہے وہ ایسے ہے کسی حد تک ان آیات کی تفسیر تمہید خلاصہ میں تو بیان ہو چکی ہے مگر کچھ مزید یہ ہے یا کچھ جو اہم پراتے ہیں کچھ دور آئی جائیں گی یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان کیا اس خیال میں ہیں کہ ایمان لے آئے تو بس کافی ہو گیا اور ان کی جانچ نہیں ہوگی یہ عزمائے نہیں جائیں گے بڑا سخت الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اور یہ کہ ان کی جانچ لازمی ہوگی ضرور ہوگی یہ بول جائیں کہ اب ایمان لے آئے تو ان کے لئے بسانیاں ہوں گے اور مدد ہی مدد ہوگی اور نہیں ہے نہیں ایسے نہیں ہے یہ سخت مراحل آئیں گے ان پر تکلیفیں سخت نہیں آئیں گے زیادہ سانی آئی گی اور یہ ان کو ایڈوانس میں بھی وارننگ بھی کرنا ہے تاکہ وہ تیار ہوں سختیوں کے لئے اور یہ بھی ایک مقصد تھا اور یہ کہ لازمی عزمائے جائیں گے جیسا کہ اگلی قوموں کو بھی عزمائے گیا ان کی بھی جانچ ہوئی تھی اور اس کی کافی تفصیل سے اللہ تعالی نے اس سورہ میں اس کے دو تین رکوب دو اور تین چار رکوب میں پوری تفصیل بیان کی کہ پچھلی قوموں جو ہے ان پر کیا ان کی پربادی ہوئی ان کی تباہی کیوں ہوئی کس وجہ سے ہوئی اور ایک 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 جو ہے نبوف بتایا اللہ تعالی نے تفصیل سے اور جو اللہ کی راہ میں کوشش کریں گے مگر اس کے برقس جو اللہ کی راہ میں کوشش کریں گے اور ایمان کے ساتھ نیک عمال کریں گے اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بشارت دی کہ ان کے اچھے عمال جو ہے سب سے اچھے جو عمال ہے ان کو جو ہے نا وہ میار رکھا جائے گا اور اس کے حساب سے ان کو بدلہ دیا جائے گا یعنی نیکیوں کو بہت بڑھا کے ان کو بدلہ اس کا دیا جائے گا اور بہت ہی اچھا بدلہ دیا جائے گا بلکہ ان کے اچھے عمال کا جر کئی گناہ بڑھا دے گا اللہ تعالیٰ فرمایا اور تقید کی کہ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرو جیسا کہ اور بھی بہت سور تمہیں آیا ہے پیشتر سورہ لکمان میں بھی آ چکے اور بھی بہت جگہوں پہ خواہ کافر اچھا سلوک کریں خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو ماں باپ اگر کافر بھی ہیں تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے مگر اگر وہ کسی کو کہیں کہ شرک کریں یا اللہ کے حکام پہ چلنے سے رکیں تو وہ نہ منیں تو مگر پھر بھی حسن سلوک ان کے ساتھ کریں ان کی اطاعت نہیں ان کے ساتھ حسن سلوک ایسی ہی آیات جو ہیں وہ سورہ جیسی یہ کہ والدن کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے سورہ لکمان میں ہے سورہ احکام پہ بھی آئی ہے روایات کے مطابق یہ جو آئیت ہے اس کا نزول خاص طور پہ یہاں ہوا ایک واقعہ جو ہے وہ روایات میں آتا ہے وہ ہے حضرت سعید بن نبی وقاس یہ ایمان لا چکے تھے مگر ان کی ایمان جو ہے وہ کافر تھی اور وہ بہت سخت شدید ان پہ دباؤ ڈال رہی تھی کہ آپ اپنے دین پہ واپس آجائیں اپنے باپ دادا کے دین پہ واپس آجائیں یہ دین ٹھیک نہیں ہے جس پہ تم اب ایمان لے آئے ہو تو بہت زیادہ ان پہ دباؤ ڈالا حد تھا کہ انہوں نے ان کو کہا کہ میں کھانا پینا چھوڑ رہی ہوں اور میں اس وقت تک مر جاؤں گی نہیں کھاؤں گی کچھ جب تک تم اس کو نہیں چھوڑے گے دباؤ ڈالنے کے لئے اس حد تک جو ہے نا ان کو کہا مگر انہوں نے صاف ماں کو جب بتا دیا کہ کچھ بھی ہو جائے مگر یہ میں چھوڑنے کو تیار نہیں جو ایمان میں لائے ہوں یہی صحیح ہے یہی حق ہے تو اس کو میں کسی سورت نہیں چھوڑوں گا جب ماں کو یقین ہوگا کہ نہیں یہ بیٹا چھوڑنے والا نہیں پھر کھانا بھی نشور کر دی ہے تو یہ خاص طور پر دیکھیں یہ جن ثابت قدم تھے تو بس حد تک بھی ثابت قدم تھے ایمان کے اپنے پر مضبوطی سے تکلیفیں عزار رسانی والدین کی طرف سے دباؤ اور معاشرے کی طرف سے صدروں کے دباؤ سب کو پرداشت کیا مگر ایمان کو نہیں چھوڑا تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سخت تبیہ دی جو کفار کے مطلق یہ کہا جا رہا ہے کہ جو صلوانہ کو عزار دیتے تھے تکلیفیں دیتے تھے ان کو ایمان لانے سے وہ روکتے تھے مختلف طریقے وہ عزماتیں تھے کہ سنیں ہی نہیں پہلا تو یہ ایک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات ہی نہیں سنیں کچھ یہ بھی ہے کہ وہ محفلیں اپنی کفار جمع لیتے تھے مسیقی کی اور اور یہ جو فرنان لیائے تھے بیراک سے اور مختلف جگہوں کوئی شعری شعری اور دوسری رقص کی اور اس قسم کی محفلیں جمع لیتے تھے تاکہ جو ہے نا زیادہ لوگ ادھر مشہور رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ جائیں اور نہ سنیں ان کی بات پھر جب مسلمانوں پر اللہ کی مدد یہ کہا کہ یہ کفار جو ہیں یہ ایسے بھی ہیں جو مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی طرف ہیں اور ہم تو ایمان لے آئے اور آپ کی طرف ہی ہیں اور ایسے کچھ مطلب شو کرتے تھے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں یا ایمان لانے کے قریب ہیں یا مسلمانوں کے ساتھ ہم دردی رکھتے ہیں مگر جب کفار کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے ہم ایسے ہی ان کے پاس جاتے ہیں اصل میں ہم تمہاری ساتھ ہیں اور ایسے ہی تو یہ اللہ تعالیٰ ان کے منافقوں کا یہاں سے کرتا ہے کہ یہ جو ہیں لوگ جو ایمان اصل میں یہ لائی نہیں ہیں اور یہ منافقت جو ہے وہ کر رہے ہیں تو ان کو سخت ان کے جوٹ کی اور منافقت کی سخت جو ہے وہ سزا جو ہے وہ دی جائے گی اور کفار کے سردار جو ہے وہ مسلمانوں کو یہ کہہ کر بھی اسلام چھوڑنے کا کہتے تھے کہ اگر اسلام چھوڑنے کا تمہیں یہ ڈر ہے کہ تمہیں بہت گناہ ہوگا تو ہم یہ گناہ تمہارا لینے کے لئے تیار ہیں اپنے اوپر تو تم چھوڑ دو اس کو اول تو یہ ہونے ہی نہیں ہے سزا جیسا مگر اگر تم یہی سمجھتے ہو کہ یہ سزا جیسا ہوگی اور تمہیں بہت گناہ ہوگا تو ہم تمہارا گناہ اپنے سر پر لے لیتے ہیں کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ ایسا ہونے والا نہیں ہے تو اہلت اہلت کہتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے یہ جو کہہ رہے ہیں ایسا وہ اپنے گناہ بھی اٹھائیں گے اور تمہیں یہ کہنے کا بھی گناہ جو ہے وہ اٹھائیں گے مگر تم جو لوگ ہیں وہ اپنا اپنا خود بوجھ اٹھائیں گے گناہ کوئی دوسرا بوجھ گناہ کا اٹھا نہیں سکتا تو یہاں پہ پھر تقید کی یہ بوجھ اٹھانے کے بعد بوجھ تو اٹھائیں گے جو تمہیں روک رہے ہیں اور آخرت کا دن تو لازمی آنے والا ہے اور قیامت لازمی آئے گی اور یہ میں سوال پوچھ لوں گا ان سے بھی جو تمہیں روکتے ہیں اور جو ایمان دعا کے تو واپس چلے جاتے ہیں یا ان کا ایمان کم سے ہو رہا ہے یا جو منافق ہے تو میں ان سے سوال کروں گا من سے پوچھ لوں گا تو یہ مکمل ہوئی یہاں تفسیر